اب کے بات آئے کہ سرگودہ میں آزاد امیدوار کی وفات کے بعد قومی اسمبلی کے دو حلقے اینے تراسی اور پچاسی میں الیکشن ملتبی کر دیا گئے ہیں دونوں حلقوں میں الیکشن التباہ کے حوالے سے نیا موڑا گیا ہے ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کے مطابق آزاد امیدوار صادق علی کی وفات پندرہ جنوری کو ہوئی تاہم نونلی کے امیدوار محسن شاہ نباس رانجہ اور زلفکار بھٹی کا ڈیتھ سرٹیفیکیٹ جالی ہونے کا دعویٰ سامنے آیا گواہ بھی سامنے لے آئے ہیں محسن شاہ نباس رانجہ اینے تراسی اور زلفکار بھٹی اینے پچاسی سے امیدوار ہیں اسے مطالق میں مزید اپ ڈیٹ کرنے کے نمائندہ نیو نیوز محمد امران گرایا جی امران گرایا جی بالکل آٹھ فروری کے انتہابات میں حصہ لینے والے اینے ایٹی تھری اور اینے ایٹی فائف کے ازاد امیدوار صادق علی جو ہے وہ وفات پا گئے جس کے بعد ان دو حلقوں میں جو ہے وہ الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے یہاں پر جو ریٹرننگ افیسر ہے انہوں نے ایک پبلک نوٹس جاری کیا جس کے ذریعے یہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیا گیا دوسری جانب جو مسلم لیک نون کے امیدوار ہیں بریسٹر محسن شاہ نواز رانجہ جو اینے ایٹی تھری کے امیدوار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ امیدوار جو ہے یہ کافی عرصے سے جو بیمار تھا اور اب یہ دو جنوری کو جو ہے وہ انتقال کر گیا تھا تو پندرہ فت جنوری کو جو ہے اس کا جیلی جو ہے سیٹیفکیٹ جاری کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ الیکشن ملتوی کیا گیا یہاں پر وہ ان کا یہی کہنا ہے اینے ایٹی فائف کے جو امیدوار ہیں ڈکٹر زلفکار علی بھٹی اور ازاد حسیت سے لڑنے والے آمر سلطان جیمہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے آٹ فر وی کو ہی ہوگا ازاد امیدوار جو ہے وہ صادق علی جو ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بعد اس حلقے میں جو ہے الیکشن دونوں علکوں میں الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا اس سلسلہ میں ہماری الیکشن جسٹرک الیکشن افیسر سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے جو ریٹرننگ افیسر کی طرف سے پبلک نوٹس آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ بھی دیا ہے اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ آٹھ فر وی کو یہ دونوں حلقوں میں انتہابات ہوگا یا نہیں جی ٹھیک ہے امیاد ہمارے ساتھ موجود ہے اور اب بیٹھ کر لے تھے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ امام مسجد کا فیت اللہ اور چک ایک سو بیالیس جنوبی کے رہائشی لیاقت علی کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں میں مفتی محمد کی فیت اللہ جامعہ مسجد باب الاسلام چک نمبر ایک سو بیتالی جنوبی چھوٹی میں نے حلفا یہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے محمد صادق علی بلد علف دین کا جنازہ چک نمبر ایک سو بیتالی جنوبی چھوٹی میں تین جنوری کو زہر کی نماز کے بعد دو بجے ادا کیا گیا باقی یہ جو گیس سٹیفیکیٹ بنایا گیا ہے پندرہ طریقہ یہ بلکل جھوٹ ہے لیاقت علی والدبدالعطیب گجر جنرل کانسرن صاحب کا چک نمبر ایک سو بیتالی جنوبی تجدیق کرتا ہوں حلفا بیان کرتا ہوں کہ صادق علی بلد علف دین دو تاریخ کو دو جنوری کو اس کی وفات ہوئی اور تین تاریخ دو بجے کے بعد اس کا نماز جنازہ پڑھایا گیا کہ اس میں میں خود بھی شامل تھا